السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتا و رحمان صدر ینگ ٹیچر اسوسییشن سبح خیبر پختنخواہ آپ سے مخاطب ہوں امید ہے تمام اڑھاک ٹیچرز بخیر و آپیت ہوں گے آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ انیس جولائی دوہزار باویس کو ینگ ٹیچر اسوسییشن سبح خیبر پختنخواہ کے ذریع احتمام بنیگالہ اسلام آباد میں درنے کا پیسلہ کیا گیا ہے اور یہ دوسری مرتبہ درنہ اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ بنیگالہ میں صوبائی حکومت کے نمائندوں اور بنیگالہ میں وہاں کے ان کے سابقہ ویپاقی حوزارہ اور عمران خان ہی کی موجودگی میں ایک اگریمنٹ کیا گیا اور اس اگریمنٹ کے نتیجے میں اڑھاک اساتذہ کو جتنے بھی مسائل در پیشتے ان کے حوالے سے تحریری معاہدہ کیا گیا لیکن بدقسمتی سے ادھر بھی صوبائی حکومت کے ساتھ پھر اس کے دوسرے روز مذاکرات ہوئے سی ایم سیکریٹ میں اور اس میں بھی اس معاہدے کی توسیق کی گئی لیکن افسوس صد افسوس کہ صوبائی حکومت نے اپنے اس اگریمنٹ کو پسی پوش ڈال کر اس سیرو گردانے کی اور اسے پاؤں تلے رون ڈالا اس بنیاد پہ جب صوبائی حکومت اپنے اگریمنٹ کو پورا نہیں کرتی ہے اس کے تمام شق سے روگردانی کرتی ہے تو اس کے حوالے سے ینگ ٹیچر اسوسییشن نے ایک مرتبہ پھر انیس جولائی دوہزار باویس کو بنی گالا اسلام آباد میں درنے کا پیسلہ کیا ہے اس درنے میں ہمارے تین بنیادی مطالبات ہیں پہرہ مطالبہ یہ ہیں جو کہ اگریمنٹ میں واضح الفاظ میں موجود ہیں کہ ڈیٹ اپ اپ اپوائنمنٹ سے تمام کے تمام اڈھاک ٹیچرز کو سینیاریٹی دی جائے گی جو کہ ہمارا بنیادی حق بنتا ہے دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ سی پی پنڈ کے بجائے پنشن ہمارا حق بنتا ہے اور سی پی پنڈ پر ہم کسی بھی صورت میں سمجھوتا نہیں کرتے ہیں اور ہم پنشن کو چاہتے ہیں اور پنشن ہمارا حق ہے یہ دوسرا مطالبہ ہے اور تیسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ جتنے بھی کاروائیاں ڈپارٹمنٹ نے کی ہے جتنے اپراد کو ٹرمنیٹ کیا ہے جتنے اپراد کو شوکازے دی ہیں ان تمام کو پلپور واپس لیں تو یہ تین مطالبات پر مشتمل انیس جولائی کو بنیگالہ اسلام آباد میں درنا دیا جائے گا آج بھی اس وقت ٹویٹر پر ٹرنڈ جاری ہے جتنے بھی اڈھاک ٹیچرز ہیں دیگر سرکاری ملازمین ہیں اساتذہ اکرام ہیں یا دیگر جتنے بھی ملازمین ہیں تمام سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس ٹویٹر ٹرنڈ کا حصہ بنیں اور اس میں اپنا کردار ادا کریں انیس جولائی کا درنا بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس کے لیے میں تمام کے تمام سرکاری ملازمین کو اس درنے میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں کیوں کہ تیمور جگڑا کا واضح موقف یہ ہے کہ آج کے دن یہ سی پی پنڈ یہ اس آپ لوگوں پر لاغو کیا جا رہے ہیں جو ہم لوگ ہیں اور کل کر بتا رہا ہے کہ دو تین سالوں میں یہ پاکستان کے تمام ملازمین پر ہم لاغو کر رہے ہیں تو آج کے دن اگر یہ ہم لوگوں پر لاغو کیا جا رہے ہیں تو کل یہ آپ لوگوں پر بھی لاغو کیا جائے گا اور آپ لوگوں کا پنشن بھی ختم کرنے والے ہیں یہ لوگ لہذا آپ تمام ملازمین جس ڈپارٹمنٹ سے بھی ہو سب کو چاہیے کہ آپ لوگ کل کر میڈیا کے توسط سے آج کے دن ہی سے سی پی پنڈ کے خلاف کمپین شروع کریں اور انیس جولائی دوہزار بائیس کو بنی گالہ درنے میں میں آپ تمام ملازمین کو انوائٹ کرتا ہوں آپ تمام ملازمین کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ برپور انداز میں اس درنے میں شرکت کریں خود بھی شرک کو دیگر ملازمین کو بھی انوائٹ کریں اور اس کو بھی اس درنے میں شرک کروائیں یونگ ٹیچر اسوسییشن بنی گالہ میں آپ کی مذبانی کرے گی وہاں پر وہ آپ کو ویلکم کہے گی اور آپ لوگوں سے توقع رہتی ہے کہ آپ لوگ اپنے تنظیم کے تمام ورکر سمیت تمام ملازمین سمیت آپ برپور انداز میں یونگ ٹیچر اسوسییشن کے شانہ بشانہ رہ کر اس درنے میں شرک رہیں گے کیونکہ یہ درنہ صرف اڑھاک ملازمین کا نہیں ہے یہ مسئلہ صرف اڑھاک ملازمین کا نہیں ہے بھی کہ ہم ہماری تعداد کل کر برپور انداز میں اس درنے میں موجود رہے گی لیکن اس کے علاوہ آپ جتنے بھی ملازمین ہیں آپ سب کو بھی اس درنے میں برپور انداز میں شرکت کرنا چاہیے کیونکہ موجودہ حکومت نے آج کے دن جتنے بھی ٹرمینیشن کیے ہیں جتنے اپرات کو سرویس سے نکالا ہے تو ہم اس کا بھی پرزور مضمت کرتے ہیں اور حکومت کو متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو اقدام کیا ہے آپ لوگوں نے جو ٹرمینیشن آج کے دن کیے ہیں آپ لوگوں نے میرے حوالے سے جو تری ایم پیو کے حوالے سے سی سی پیو پشاور کو رشنگری تانا کو جو اپلیکیشن دی ہے میں اس کا پرزور مضمت کرتا ہوں اور میڈیا ہی کے توسط سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کا یہ گناونا سازش یہ کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہو سکتا ہے آپ جتنے بھی سازشیں کرتے ہیں تو آپ کی تمام کے تمام سازشیں ہم بے نقاب کریں گے اور ہم اس کو ناکام بنائیں گے اور انیس جولائی کو آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے یہ لوگ نکلتے ہیں آپ تو لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور دمکانے کے لیے مختلف حربیں استعمال کریں گے لیکن آپ کے یہ تمام کے تمام حربیں بلکل ناکام ہوں گے اور کسی بھی صورت آپ کے یہ حربیں یہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں کیوں کہ اڈھاک ٹیچرز یہ ینگ ٹیچرز ہیں یہ ایک توانہ قوت کا نام ہے یہ ایک جوش اور جذبے کا نام ہے اور آپ لوگوں کے اس گناونے سازشوں کی وجہ سے یہ لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں آپ کو آج کے دن بھی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ آپ نے جتنے بھی اپراد کے خلاف ٹرمینیشنز آرڈر جاری کیے ہیں تو آپ دیکھ لیں پوری میڈیا پر سوشل میڈیا پر کے ہر جگہ پر لوگ آپ کے ان آرڈرز کی مضمت کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کا جذبہ یہ مزید تیز ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کو انیس جولائی کو ہی پتا چلے گا کہ آپ کے ان شوکازز ان نوٹسز ان ٹرمینیشنز ہی کے نتیجے میں کتنی بڑی تعداد میں لوگ بنی گالا جا کر آپ کو بتائیں گے کہ ہم لوگ ڈرنے والے بھی نہیں ہیں اور آپ کے نوٹسز سے ہم لوگ دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں بلکہ جو ہمارے مسائل ہیں ڈیٹ اپ اپوائنمنٹ سے سینئیاریٹی ہیں سی پی پنڈ کے بجائے پنشن نظام کو بحال رکھنا ہے اور جتنے بھی ٹرمینیشنز اور شوکازز آپ لوگوں نے کیے اس کا خاتمہ یہ ہمارے اس دن کا انیس جولائی کا ٹارگٹ اور حدب ہوگا اور انشاءاللہ اس ٹائم تک ہم وہاں پہ رہیں گے جب تک ہمارے تمام کے تمام مسائل حل نہیں ہوتے ہیں اس کے لئے میں تمام تنظیموں کو بھی دعوت دیتا ہوں اور اس ٹائم ہمارا ٹوٹر پر ٹرنڈ جاری ہے تو جتنے بھی لوگ موجود ہیں ٹوٹر کو استعمال کرتے ہیں ان تمام سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ انیس جولائی بنی گالا درنے کے لئے آپ لوگ اس ٹوٹر کمپین کا حصہ بنے اور اس ٹوٹر کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے تاکہ حکومت کو خوب اندازہ ہو کہ یہ تمام کے تمام ملازمین ایک آوازیں ایک بیچ پر ہیں اور وہ حکومت کے کسی بھی دباؤ میں نہیں آتے ہیں شکریہ یہ ہm ڈیولؤڑا ٹوٹر کے ہمارے میں نہیںrien یہ ہوں گا اور یہ ترین حول twenty ہم ملازمی ہم نغازم